نزود القرآنی ابتدائی و سببی قرآن کی نزول کی دو صورتیں دو قسمیں ایک قرآن کے نازل ہونا ابتدائن ابتدائن کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سبب کے بغیر کسی سبب کے بغیر دوسری قسم سببی قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سبب کی وجہ سے جس کو اب اسماع پر نزول کہتے ہیں کسی نے کوئی سوال کیا ہو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہو کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس کی فضاعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو یہ سببی اور ابتدائی کیا ہے جو کسی سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے عمر سے جو ہے وہ نازل فرمائے یہ دو قسمیں قرآن کی بہتبار نزول کے کچھ حصہ ابتدائی ہے جو کسی قصہ یا سبب کے بغیر اترا اور کچھ حصہ جو ہے وہ سبب ہی ہے کہ زمین پر کوئی واقعہ رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے اپنی ہدایت نازل فرمائی یا کسی نے کوئی سوال کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس سوال کے جواب کے لیے اللہ کی وحی کے منتظر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب جبریل امین کے ذریعے بھیجتا اور نازل فرماتا تو اس طرح بہتبار نزول کے یہ دو قسمیں اور چونکہ یہ ایک اہم باب ہے جو قرآن کا حصہ سببی ہے وہ فہم قرآن میں بڑا معاون ایک الگ یہ باب ہے ایک مستقل علم ہے فہم قرآن میں بہت سے امور سببی حصے میں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اس لئے شاند نزول یہ اسباب نزول ایک مستقل باب ہے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھیں تاکہ اسباب نزول کی معرفت کے ساتھ مزید جو علم ہے قرآنی آیات کا اسے حاصل کیا جائے فرماتا ہے کہ ین قسم نزول القرآن الہ قسمیں قرآن کا نزول دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے القسم الاول ابتدائی ابتدائی یعنی قرآن کا وہ حصہ جو کسی سبب کے بغیر نازل ہوا ہو ابتدائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوا مالم یتقدم نزولہ سبب یقضی ہے ابتدائی حصہ وہ ہے کہ جس کے نزول سے پہلے کوئی سبب پیش نہ آیا ہو کوئی سبب نہ بنا ہو جو اس کے نزول کا تقاضہ کرے یعنی کسی سبب کے بغیر اترا ہو وہ ہوا غالب آیات القرآن اور قرآن کی اکثر آیتیں ابتدائی ہیں اکثر آیات ابتدائی ہیں یہ بہت کچھ کم حصہ سببی ہے بہت کم حصہ سببی ہے لیکن اکثر آیتیں ابتدائی ہیں ومنہ حصہ اللہ تعالیٰ ابتدائی آیات کی مثالوں میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ لگے یہ فرمانے ومنہ من آہد اللہ لئین آتانا من فضلہی لنس صدقنن ودنکوننن من الصالحین شیخ فرماتا ہے کہ فا انہا نظلت ابتدائن في بیان حال بعد المنافقین کہ یہ آیت ابتدائن نازل ہوئی کسی قصے کے بغیر کسی سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کے احوال کو کھولا کیا ان کا جو ہے وہ کردار ہے اور کیا ان کی رویش ہے اور کیا ان کی سادش ہے آیت کا ترجمہ کچھ لوگوں نے اللہ سے آہد کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اگر نوازا تم صدقہ دیں گے ودنکونن من صالحین اور صالحین میں داخل ہو جائیں گے یہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے آہد کیا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل عطا فرمایا مال اور دولتیں اور سربتیں عطا فرمائیں ہم خوب صدقہ دیں گے اور صالحین میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کی خبر دے شیخ نے اس آیت کے انتخاب اس لیے کیا کہ کچھ علماء نے اس آیت کا ایک شان نزول ایک سبب نزول ذکر کیا اور وہ ایک صحابی کے تعلق سے صالحہ رضی العنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس صحابی کے ایک قصے پر نازل ہوئی اس نے ایک نبی ریسلام سے بات کی کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے مال ملے بے تہاشا میں خوب صدقہ دوں گا آپ نے پہلے اس کی طرف التفات نہیں کیا کہ کسرت مال یہ انسان کے دین کی بربادی اور فساد کا سبب ہو سکتے مگر اس کے بار بار کے اسرار سے آپ نے دعا کر دی اور اس کو مال عطا ہو گیا اتنا مال کہ اس کے پیچھے وہ چلتے چلتے اس کی نگرانی کرتے کرتے اور اپنی بکریوں بھیڑوں ان ٹور جو بھی مویشی تھے ان کو پالتے پالتے کھلاتے کھلاتے وہ دین سے غافل ہوتا گیا حتیٰ کہ نمازیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ مدینے سے باہر چلا گیا اور جو آہد کی صدقہ دینے کا وہ بھی نہیں دیا مال کی لالچ دبلویم ایٹھ گئی یہ ایک سبب نزول کچھ لوگوں نے ذکر کیا مگر شیخ فرماتے ہیں یہ قصہ باطل یہ قصہ باطل ہے اور صحابی پر ایک تحمت ہے صحابی اس سے بری تو خاص طور پر صحابی انتخاب اس لئے کیا کہ بعض لوگ اسے سببی آیت خرار دیتے مگر جو سبب ذکر کرتے ہیں وہ ثابت نہیں اس کی سند انتہائی ضعیف ہے اور ناقابل قبول ہے قسم الثانی سببی وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْتَضِيهِمْ وَالسَّبَبُ اِمَّا سُؤَالٌ يُجِيبُ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيْتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ او حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ نَزَلَتَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ فِي مَجْلِسٍ مَا رَأَيْنَ مِثْلَ قُرَّائِنَ هَا أُولَئِ أَرْغَبَ بُطُوْنًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاهِ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ دوسری قسم نزول قرآن کی سبب قرآن پاکہ وہ حصہ جو کسی سبب کی بناہ پر نازل ہوا وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْطَذِهِ یہ حصہ وہ ہے کہ جس کے نزول سے قبل کوئی سبب کوئی واقعہ پیش آیا ہو اس پر قرآن نازل ہوا ہو تو وہ قرآن سبب بھی کہلاتا ہے شیخ نے یہاں پر سبب بھی حصے کی تین مثالیں دیں ایک مثال یہ کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہو تو اللہ کی نبی تو وَحِی الٰہی سے بولتے تھے وَمَا يَمْتِقُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِی يُوحَا کسی نے کوئی سوال کیا ہو اب اس کے جواب کا انتظار اللہ کے نبی فرمایا کرتے اور اللہ تعالیٰ اس جواب کو جبریل کے ذریعے اپنی وحی کے ذریعے نازل فرماتا یہ ایک سبب ہے کہ کوئی سوال آپ سے ہوا ہو اس سوال کے جواب کے لیے اللہ کی وحی اتری ہو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اہِلَّا حلال کی جمع حلال کا معنی چاند یعنی پہلا چاند پہلی تاریخ کا چاند حلال جو نیا تلو ہوتا ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُل انہیں بتا دیجئے یا مواقعیت الناسی والحج کہ چاند جو ہے اس کے فوائد میں سے اور مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اوقات کا مقرر کرنا اور حج کے اوقات اس چاند کے ذریعے تیہ ہوتے ہیں کب یومِ عرفہ ہوگا اور کب یومِ ایامِ منا ہوں گے اور کب آپ نے جو ہے وہ وقوفِ عرفہ کرنا زبعہ قربانی وغیرہ یہ تمام امور چاند کی تاریخوں پر موقع تو آپ بتا دیجئے کہ چاند کے بہت سے فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں اور حج کے لیے جو مواقعیت ہیں اوقات کا تقرر ہے وہ چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے یہ ایک سوال ہوا آپ سے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بدری اوہی بھیجا دوسری مثال اوہ حادثہ وقعت تحتاجو الہ بیانم و تحذیرن کوئی واقعہ پیش آیا ہو اس واقعے کی بزاحت کرنی مقصود ہو اور اس واقعے کے تعلق سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہو مثل منافقین نے جو شیخ نے آگے مثال دی کوئی مثال یہ ہے کہ منافقین نے ایک موقع پر نبیر اسلام کے بارہ میں اور صحابہ کے بارہ میں ایک بات کہہ دی آپس میں کیا کہا ما رہینا کہ جو قرآن بنے پھرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے ارغب بطونا ان کے بڑے بڑے پیٹ وَلَا أَكْضَبْ أَلْسُنَا جھوٹی زبانے نعوذ باللہ وَلَا أَجْوَنَا اِنْتَلْ لِقَا اور جنگوں میں بُز دل یہ بات منافقین نے آپس میں کی کہ کونسی یہ بات باہر جائے گی آپس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نعوذ باللہ ان کا کیا ان کی صفات ہیں بڑے ہوئے پیٹ یعنی کھانے پینے سے محبت و جھوٹی زبانے اور پھر جنگ و جدال میں انتہائی بُز دل اللہ تعالی جو ہر چیز سے واقف ہر بات کو سننے والا اللہ تعالی نے یہ خبر سنے سن لے اور ہر بات کو سنتا ہے فَبَلَا غَدَالِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ اللہ کے بیغمبر تک پہنچا وَنَذَرَ الْقُرْآنُ اور قرآن نازل ہوا فَجَارَ رَجُلُ يَعْتَذْرِ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لوگ آ کر نبی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عذر پیش کرنے لگے کہ ہم تو مذاہ کر رہے تھے اللہ تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے منافقین کی ان باتوں کو کھول دیا اور آپ کو اصلاح مل گئی اب منافقین اظہار افسوس کرنے کے لئے تبیر ایسلام کے خدمت میں آئے ہم تو مذاہ کر رہے تھے تو اس کا جواب اندہ نے یہ دیا اَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرُسُّلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَادِيُونَ کہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاہ کرتے ہیں یہ مذاہ ہے اللہ تعالی کے دین کے تعلق سے اللہ تعالی کے رسول کے تعلق سے رسول کی جمعات کے تعلق سے یہ مذاہ تو کفر ہے اور یہ بات یاد رکھی کہ دین کے تعلق سے کوئی بھی مذاہ آپ کریں گے تو یہ کفر میں داخلِ قسمت ہوگا داڑھی کا مذاہ اڑانا داڑھی دین کے شعار میں سے تو ممکن ہے یہ چیز کفر میں بندے کو لے جائے لہذا اللہ رب العزت کہ دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا استحضار انتہائی معیوق فعل ہے سنانچہ یہ مثال مقصد اس کا یہ ہے کہ منافقین نے ایک بات کری اللہ تعالی نے ان کے احوال کا کشف اپنے پیغمبر سے کیا اور خبر دی اور نبی علیہ السلام نے منافقین کو طلب کر کے انہیں یہ بات بتائی اب وہ خفت کا اظہار کر رہے ہیں اور بہانے پیش کر رہے ہیں اور تیسری مثال ہے کہ کوئی واقع رونما ہوا ہو کسی نے کوئی کام کر دیا ہو اس کام کا حکم بتانا مقصود ہو شیخ نے مثال دی زہار کے قصے کی طرف نبی علیہ السلام کو اس خاتون آئی خولہ نامی اور اس نے آکر کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جوانی گزاری اور جب بڑاپا آ گیا اس کے لئے بچے پیدا کیے بڑاپا آ گیا تو اس نے مجھو طلاق دی دی اور طلاق کیسے دی طلاق کے لفاظ یہ کہے کہ انت علیہ کفار امی کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو یعنی بیوی کو اپنی ماں قرار دی دی دور جاہلیت میں یہ طلاق ہوتی تھی دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بین کہہ دے یا ماں کہہ دے وہ طلاق شمار ہوتی تھی جو جو خولہ یہ سمجھی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی وہ شکوہ اللہ کے پیغمبر سے کیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب شوہر نے یہ بات کہہ دی تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو باراللہ یہ واقعہ اس نے پیش کیا کیونکہ دین میں اس کا حکم نہیں تھا اب اللہ تعالی نے حکم بھیجا کہ ظہار جو ہے یہ طلاق نہیں اس کو ظہار کہتے کہ کوئی شخص بیوی کو بہن کہہ دے بیٹی کہہ دے اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت قرار دے تو یہ ظہار ہے یہ طلاق نہیں اگر وہ شخص چاہتا ہے اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا تو اس کا وہ کفارہ ہے یہ روضے ہیں یہ غلام کو ازاد کرانا سورہ مجادلہ میں یہ پورا مضمون موجود ہے پر کہ یہ واقعہ پیش آیا اللہ تعالی نے اس واقعے کے تعلق سے حکم کی وضاحت فرمائی تو یہ سببی نزول کی تیسری مثال جو شیخ نے دی موسیقا